نمسکار سواگت ہے آپ سبھی کا انتر راشی سمدھ پروفیسر پسپریشپت کے ساتھ میں جو خاص طور پر تیار کیا کارکرم ہے آئیس پرتیوگیتا کے پرتیاشوں کے لیے ان کی ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم ہر بار جب آپ کے ساتھ سموات کریں بات چیت کریں تو ایک ایسا بھی شہ چنے جو چرچت ہے بیوازاسپد ہے ہوت ٹاپک ہے اور جس کو سمجھنا آپ کے لیے آوشک ہے ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو بھی مدہ اٹھائیں اس کی پرشٹ بھومی ایتحاسی کی پرشٹ بھومی آپ کو سمجھائیں تاکہ سندرب آپ کے سامنے اس پرشٹ ہے اس کے ساتھ جڑے جو کھٹنا کرم ہیں جو یکتی ہیں ان کے بارے میں ہم آپ کو جانکاری دے سکیں اور انت میں جو ہمارا وشلیشن ہو وہ اس پرکار کا ہو کہ آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ بھارتی راشت ہید کو یہ چیز کیسے پروفاویت کرتی ہے ہماری ودیشنی تھی اس کو کیسے پروفاویت کر سک ہماری راجنے کی کیا بھومی کا اس میں رہ سکتی ہے کئی وشے ایسے ہیں جو آپس میں جڑے ہوتے ہیں کئی وشے ایسے ہیں جن کو ہم بانچیت میں آپ کے ساتھ بار بار دوہ رہیں گے کیونکہ یہ مدے بار بار اٹھتے ہیں اور ایک بار سے دوسری بار جب ہم اس کی چرچہ کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کوئی مہتپورن پریورتن ہو چکا ہوتا ہے اس بار جو وشے ہم نے چنا ہے آپ کے ساتھ بانچیت کیلئے وہ جی ٹوینٹی شکر سمیلن ہے یہ سرویدیت ہے کہ اس بار جو جی ٹوینٹی کا شکر سمیلن ہے وہ بھارت میں آوجیت ہو رہا ہے اس ورش ستمبر میں اور پچھلے ورش ستمبر میں ادھیکشتہ اندونیسیا سے بھارت کے ہاتھ آئی ہوئی ہے اور تب سے اب تک ایک بہت ہی رومانچک ستیتی بنی ہوئی ہے بہت سارا اتصا ہے بہت سارا جوس و خروش ہے کیونکہ بھارت کے پردان منطری نے یہ گوشنا کی ہے کہ وہ جی ٹوینٹی کو گلوبل ساؤت کی یعنی وکاس سشیل دیشوں کی جسے ویشفک دکھنی گولارد کہتے ہیں اس کی آواز بنانے والے ہیں اور اس کی لیے انہوں نے کمار کسلی ہے سنکل بھی لی دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ اب تک ایسا کوئی منچ نہیں تھا جس میں گلوبل ساؤت کی آواز سنی جا رہی ہو یا اس کو پردرددد مل رہا ہو اور اب تک خاص کر یوکرین میں روسی سینی خستقشیب کے بعد جس طرح سے ساکت راش سنگٹن بلکل پنگو ثابت ہو گیا ہے جو سورکشا پریشت ہے وہ بلکل میٹوں کے پروحاؤ کے کارن بلکل ایک طرح سے لکواگرست ہو گئی ہے اور کہیں بھی کوئی پرگتی اس یدھ میں یدھ ویرام میں شانتی کو واپس لانے کے لیے نہیں ہو رہی ہے یہ صرف یدھ اور شانتی کا پرشن نہیں ہے کیونکہ جی ٹوینٹی کا جو منچ ہے وہ مکھیتہ آرثک منچ ہے مگر اس یدھ نے یہ بات سپشٹ کر دی ہے کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں یدھ لڑا جا رہا ہو اس کا جو پروحاؤ ویشوک ارث ویوستہ پر پڑتا ہے وہ لگ بھگ اس کو دھست کرنے والا وکاس کی در کو تحسنہس کرنے والا ہوتا ہے اور یہ بات وکاس چیل دیشوں کے لیے ویشش ماتل کی ہے جو بلکل بڑی چوٹی کی تین شکتیاں ہیں امریکہ ہے جین ہے روس ہے اور یہی جو بڑی ارث ویستہ ہیں وہ لمبے سمجھ تک اس یدھ کے آرثک دش پروحاؤں کو چھیل سکتی ہیں ہاں بھلے ہی ان کی ارث ویستہ کی بھی پرگتی مند ہو رہی ہے ان کی اوپر بھی دواب پڑھ رہا ہے مگر کہیں بری حالت ان وکاس چیل دیشوں کی ہے جو اپنی خادی سرکشہ کے لیے اپنی گرجہ سرکشہ کے لیے نرور رہتے ہیں کہیں سے آیات کے لیے اور یہ جو انتراراشتری ویعاپار کا مارگ عبرد ہوا ہے کچھ آرتک پردی بندوں کے کاران جو امریکہ نے اور پشمی دیشوں نے روس پر اور چین کے ساتھ تو ایک طرح کا وانی جید ٹرمپ کے کار سے ہی چلا آ رہا ہے اس کاران جید ٹوینٹی کا مہت کئی گناہ بڑھ گیا ہے ایک اور پخش ہے کہ یوکرین میں یودھ کے پہلے بھی ارث ویستہ کافی تراغ گرست ہو چکی تھی اور اس کا کاران کوویڈ پینڈیوک مہاماری کا پرکوک تھا اس ویشوک مہاماری کی چپیٹ میں کرونوں جانے گئی ارث ویستہ پوری طرح سے دست ہو گئی اور جو سپلائی چین کہتے ہیں جو پرانریز ہی کچھا مال یا اپکاران لانے آنے کی وہ آیات نریات بری طرح پر بھاوت ہوا پہلے ہی کوویڈ کے کاران اور پھر اوکرین میں یودھ کے کاران یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایک شاید ویقلپک منچ کی ضرورت ہے جہاں ویشوک کے پرمک جو ابھی نیتا انتراناشتری منچ پر ہے وہ سامتی یعنی پوری تیرہ میں نہ بھی بنیں تو ایک سہکار کی ایسی زمین تیار کر سکیں کہ پرگتی آگے ہو سکیں تو اس بار جو ہم آپ کے ساتھ چرچہ کرنے جا رہے ہیں وہ جی ٹوینٹی شکھر سب بھی رہی ہے انتراناشتری سب مند UPSC پرکشا کی تیاری کے لیے پروفیسر پسپریش مند کے ساتھ اور وشائ ہے جی ٹوینٹی گلوبل ساؤتھ کے آواز کیا یہ گلوبل ساؤتھ کے آواز واسطہ میں بنے گا مگر اس کے پہلے حماد لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جی ٹوینٹی آخر ہے کیا جی ٹوینٹی ایک ایسا منچ ہے آپ میں سے بہت جانتے ہوں گے پہلے سے جی ٹوینٹی کا چرچہ ہر بار ہوتا رہا ہے اور جب سے بھارت اس کا دیکھش بنا ہے تب سے ساری باتیں بار بار دورائی جاتی رہی ہیں جو دنیا کی بیس سب سے بڑی چوٹی کے ارث ورشتاؤں کو ایک ساتھ لاتا ہے ان دیشوں کا سکل گھریل اتپاد سکل ویشوک اتپاد کا لگ بھک پچاس پردیشت ہے ویشوک ویاپار اردہ رشتری ویاپار جو ہوتا ہے اس کا پچھتر پردیشت حصہ ان دیشوں کے کھاتے میں ہے یہ صدر دیشوں میں دنیا کی آبادی کا لگ بھک دو تہائی حصہ رہتا ہے اس کا وستار پانچ مخابیوں میں ہے انگلزی میں کئی بار جلدبازی میں لوگ کہتے ہیں ٹرائ کانٹیننٹل فوٹ پرنٹ ہے مگر یہ دی آپ دیکھیں تو پشمی گولارز میں امریکہ اتری دکشنی امریکہ اس کے علاوہ یورپ اس کے علاوہ ایشیا اس کے علاوہ افریقہ کا بھرے نام ماتر کا ایک دیش ہو اور پھر ایشیا کے دیش اور آسٹریلیا جو مہادیوی پی آکار کا دیش ہے مہادیوی پانا جاتا ہے تو اس طرح سے لگ بھک بات مہادیویوں میں ہم کہہ سکتے ہیں اس کا وزتار ہے ایک ساموئیک روپ سے اپنے سدشتوں کا پرتبزز کرنے والا یورپی سنگ بھی اس کا سدشت ہے فرانس اور جرمنی جیسے دیش الگ سے سمپر مراشت کی روپ میں اس کا سدشت ہے روس دوارہ اوکرین میں آکرمن کے پہلے روس ایک وشیش سین ابھیان کی اس نے گھوشنا کی تھی تو اس نے بھی ایک G20 میں بھاگ دیا تھا اب اس G20 کی سندشتہ کو روس میں بھاگ لینے والوں کو سمجھنے کے لیے اچھی طرح سے یہ ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ اس کی سندشتہ کیا ہے اور کامکاج کس طرح سے ہوتا ہے اس طرح سے آپ کو سمجھنے میں مدد ملے گی کہ پہلے جو سنگٹھت تھا آرتھک سنگٹھت تھا وہ چوٹی کے ساتھ دیشوں کا تھا جن کی ارثوستائیں دنیا میں سب سے بڑی تھی مگر اس میں کینڈا ایک ایسا دیش تھا جس کی ارثوستہ دنیا کی چوٹی کی دیشوں میں نہیں تھی مگر اسے پشمی گھٹ بندن میں امریکہ کا سبھاگی ہونے کے قرارن رکھا دیا تھا اور بعد میں روس کو جب یہ آشا تھی کہ روس شاید گھومنڈ ایوک قرارن میں حصہ لے گا اس مہارتک سدھار داغو ہوں گے دیر دیرے مہار چندتر کا وکاس ہوگا تو G7 دن آٹ روس بھی اس میں شامل کر دیا گیا تھا اب G8 سے G20 تک اس کا وکاس جو ہوا تو اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو پھر وہ یہ وہ ارثوستائیں جو دنیا کی سب سے چوٹی پر ویراجتی ارثوستائیں ہیں وہ اس میں شامل کر لے گئیں تو اس میں پھر بھی جو G7 کے سدستے وہ تو بنے رہے اور ان کے الابہ آئے ہیں دیش اور ہر بار جب جب کوئی بیٹک ہوتی ہے G20 کی تو وشش اتیتی کے روپ میں لوگ دیش آمنتلیت ہوتے ہیں آمنتلیت بھاگیداروں میں شامل کیے جاتے ہیں اس بار سپین سہوتراشت وشبینک افریقی یونین اور آسیان اس میں بھاگ لیں گے اگر اس نقشے پر آپ نظر ڈالیں تو کچھ چیزیں اور سپشٹ ہوں گے کیسے وستار ہے G20 کے سدستیوں کا دنیا بھر میں اس نقشے میں کچھ یہ نقشہ ذرا پرانا ہے یہ پچھلی بار کے شکر سمیلن کا ہے تو اس میں جو ہرے ہرے چنیت آپ کو دیکھ رہے ہیں اس میں افریقی مہادویت میں آپ کو گینی اور سینگل بھی نظر آ رہا ہے اس بار ان کی جگہ افریقی مہادویت میں ایجپٹ اور نیلجیریہ لے رہے ہیں اور اسی طرح جدی آپ دیکھیں گے مگر جو مہتپون بات ہے یہ سمجھنا ہے کہ اتری گولارد دکشنی گولارد پورم اور پشم کا ادھکان کشباد اس کا جو ایک ماتر اپواد ہے وہ افریقی مہادویت ہے جو نام ماتر کو ہی اس میں شامل بانا جا سکتا ہے انیتہ نہیں ایک اور مہتپون بات جو جی ٹوئنٹی کے بارے میں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جی ٹوئنٹی میں کوئی ستھائی سچے والے نہیں ہیں جہاں نہ کوئی اس کے پکے کروچاری ہیں اس سموں کی ادھکشتہ گھومتی رہتی ہے سدھسن دیشوں کے بیچ باری باری سے اور یہ پریاس کیا جاتا ہے کہ ہر بار ایک الگ شیطر سے سموں سے یہ ادھکش چنا جائے جو لمبی کورسی ہوتی ہے وہ اپنی کاریکار کے عوضی کے لیے ایک استھائی سچی والے کی ستھتنا کرتی ہے کاریوں کا سمجھن کرتی ہے بیٹھکوں کا آیوجن کرتی ہے تو ایک بات یہ بلکل رکھانکت کرنے کی ہے کہ جو بھی دیش جس سمائے ادھکش ہوتا ہے جی ٹوینٹی کا اس کے ادھکشہ اس کی سامرد اس کی سکریتہ پر بھی جی ٹوینٹی کی راجنے کی پرہاوشانیتہ نربار کرتی ہے 221 کا شکر سمجھلن اٹلی میں آیوجیت کیا گیا تھا 222 میں شکر سمجھلن بالی انڈونیسیا میں آیوجیت کیا گیا اور برازیل کے بعد یہ ادھکشتہ دکشن افریقہ کے پاس آئے گی اب یہ آپ دیکھیں تو اس طرح لگاتار تین بار انڈونیسیا بھارت برازیل اور اس کے بعد دکشن افریقہ یہ جسے ویشوک دکشن یا گلوبل ساؤت کہتے ہیں ان سندس دیشوں کے پاس یہ ادھکشتہ رہے گی تو موڈی کا یہ دعوی یہ دکشن کی آواز بن سکتا ہے دکشن کا آرث ہے جب ہم بلوبل ساؤت کی بات کرتے ہیں تو وکاس سیل دیش جو وکسیت نہیں ہے ان میں ایک ماتر دیش جس کی دعویداری سیوید دعویداری دکشن افریقہ کی لگ بھگ وکسیت دیش کی طرح کی تھی مگر وہاں کی جو راجنیتک اسثریتہ ہے وہاں کی جو آرثیق دوردشہ ہے وہاں آج بھی جس طرح کا پردوت اس کے سنسادنوں پر بہوراشتری نگموں کا ہے گورانگ مہا پردو کا ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس کے حد بھی جو ہیں وہاں جو غیر برابری کی وشمتہ کی کھائی ہے بے شمار امیروں اور دردروں کے بیچ میں رنگ بھید کی وراثت پوری طرح سے دکھت وراثت ابھی بھی وہاں سے نہیں ہو سکی ہے جو یہ آشا کی جاتی تھی کہ دکھنپور ایشیا کے کچھ بڑے دیشوں کی ترے جیسے اندونیسیا ہے اپنے شیطر میں وہ نیتری تو کرے گا گوائی کرے گا دکھن ایشیا میں بھارت کرے گا دکھن امریکہ میں برزیل کرے گا اور افریقی مہاردی پہ دکھن افریقہ یہ بھومی کا نبھائے گا وہ آشا نرمول ثابت ہوئی ہے اور اس کے ہیت اور اس کے سروکار بنیادی طور پر انہی بھکاس شیل دیشوں کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں ایک نظر اس احتیاس پشت بھومی میں ڈالنا ضروری ہے جس میں جی ٹونٹی کی ستھاپلہ ہوئی تھی 1990 میں ایشیائی ویتی سنکٹن نے وکٹ روپ دھارن کیا اور تب یہ ایک انوپچارک سنکٹن کی روپ میں یہ آیوجن ہوا تھا کہ بڑے دیشوں کے ان جی ٹونٹی دیشوں کے ویت منتری اور کیندری بینک کے گوورنر آپس میں بلیں اور اور ویشوک آرث اور ویتی مدو پر چرچہ کریں 1990 کے دشک کے انت تک اُبھرتے باجاروں میں پہلے بھاری ریل سنکٹ کی شنکلہ کی چنوٹی کا سامنہ کرنے کے لیے جی ٹونٹی کا آجت کیا گیا تھا یہ سنکٹ کیا تھے 1994 میں میکسی میں پیسو کا سنکٹ ہوا تھا 1997 میں میلٹ ڈاؤن ویتی سنکٹ ہوا تھا 1998 میں روسی میں ویتی سنکٹ ہوا تھا وہ دیوالی پن کی ایک اگار تک پہنچ گیا تھا 1998 میں hedge funds اور long term capital management کا جو دھاچہ تھا اس کا پتن ہوا تھا اس میں سامنا کرنے میں جو انتراراشتری سنکٹ پہلے سے ستھاپت تھے جو Britton Woods ویوستہ ستھاپت کی گئی تھی دیوش ویتی ویشویت کے باد وہ اسمرت رہی تھی جس میں انتراراشتری بندرہ کوش اور ویشو Bank International Bank for Reconstruction and Development International Monetary Fund کے جو نام ہے ویشو ستھاپنا کے ساتھ یہ بات سپشت ہوئی کہ تیزی سے ویشوی کرت ہو رہی دنیا کے لیے یہ سنگٹ ایک میل کا پتر ہے کیونکہ G7 G8 Britton Woods Pranali یہ کام کرنے میں اسمرت شامل ہو چکے تھے 2007 کے سنگٹ کے باد خاص طور پر یہ محسوس کیا گیا کہ کیول آرث نیتاؤں کے سمیلن سے اس میں کوئی آگے پرکتی نہیں ہوگی تو اسے ویت منتریوں اور کیندری بینکوں کے پرموک کے سترک سے اپگریڈ کیا گیا اس کا اچھی کارن ہو گیا اور 2009 میں اسے انتراراشتری آرث سہیوگ کے لیے ایک پرموک بنچ کے روپ میں نامیت کیا گیا یہ پہچانے جانے لگا اس کا ایک پرموک کارن یہ ہے کہ جو پی فائی ویدی سورکشہ پریشت کی ویوستہ ہے وہاں ویٹو کے کارن ہمیشہ ایک گدی روز بنائیت ہے وہ انتراراشتری سنستہ سنستہ سنستراشت بنگو بن چکی ہے کیونکہ بڑے راشت اپنے حیطوں کی رکھشا کی لیے ہر بار ویٹو کا پریوک کرتے ہیں اور وہ اپنے کسی سہیلوگی دیش کو بھی دیرہ پد رکھنے کی لیے اس کا پریوک کرتے ہیں اب آپ دیکھیں تو اس میں آبادی کے آدھار پر جی ٹوینٹی کا جو گلوبل ساؤت کی بات پریوک مدی کر رہے ہیں کہ گلوبل ساؤت میں آبادی کا گھنہ تو بہت زیادہ ہے اور چین بھلی گلوبل ساؤت میں دکھنی گولارد میں نہیں اتری گولارد میں ہے مگر وہ اپنے کو ایک شیر دیش ہی جو پریوبل اس کا کیا جاتا رہا تھا وہ آج تک ہو رہا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بھوگولک وستار کے ہے کیونکہ نہ تو آبادی کا گھنہ تو اس طرح کا ہے نہ اس کی اپنی سوادین ویدیش نہیں تھی شیط یدی کے کال سے تو چھوڑی ہے امریکی کرانٹ کے کال سے ایسی رہی ہے کہ اس کا جو گٹ بندن گھرشت سامر کے ہیتوں کا ویشویت پرندر شکو سمجھ روس سے کہیں آگی نکل جائے گا مگر کی کینیڈا کی ستی امریکی جیسی طاقتور نہیں ہے نہ وہ اپنی اس کے پاس ارجہ سنسادن پربل ہیں بہول ایک پراکر سنسادن پرچور ہیں مگر اس کی جو ستھینک شکتی ہے اس کی سامر ہستی ہے وہ سوائیت نہیں مانی جاتی رہی ہے اب اس میں پھر آپ دیکھیں تو چین جو ہے اس آگڑے کو چین اور روس کو آپ ملا کر دیکھ لیں تو پھر امریکہ اور کینیڈا کا جو مستار ہے یا مانگیپی آکار آسٹریلیا کا ہے اس سے پراہ بہت ہونے کوئی ضمورت نہیں ہے جو مہترکون بات بھارت میں انتر راشتری سنبندوں کا اندیل کرنے والے پرتیوں کی پرتیاشیوں کی لیے اچھاتروں کی لیے وہ یہ کہ بھارت اس میں چین کے ٹھیک بات ایک دو تین چار پانچ برازیل اور اسٹریلیا کے ٹھیک بات آ رہا ہے ایک دو تین چار پانچ چھ ساتھ میں نمبر پر تو یدی آپ پہلے دس کی بات کریں تو آبادی کی رشیط بھارت اول بھوگولک وستار کی رشیط پہلے دس میں اور ایسے دیشوں میں جو جو کسی ایک خیمے کے ساتھ نہیں جوڑے ہیں وہ اول نظر آتا ہے اور صرف برازیل اور اس کی طول اپنے اپنے شیطر میں ایسے ہو سکتی ہے مگر اس میں آپ کو ارجنٹین دکھتا ہے بھارت کے بات اور پھر سعودی عرب دکھتا ہے اب سعودی عرب کا جو بھوگولک نستار ہے وہ وہ آبادی کا گھر اس کو سنطول اس طرح سے نہیں کرتا نہ ان کی تک شمط بیسی ہے ان کا بھوگولک سنسازن جو ان کو بشمار عمیر بناتا ہے وہ صرف تیل ہے اور وہ اپنی سرخشا کے لیے سامل سرخشا کے لیے اپنے انتر راشتری سنبندوں میں جہاں ہم جنت انتر کی بات کریں مانو عدی کاروں کی بات کریں جواب دہی کی سرکار کی بات کریں وہ تھوڑا اس پر سوالیا نشان لگ سکتے ہیں انڈونیسیا کا وستار بنا روچک ہے اگر نقشے میں آپ دیکھیں وہ کافی نیچے بھوگولک وستار ہے ایک اور آکڑا جو مہت پون ہے جی ٹوئنٹی کے سندر میں وہ سکل راشتری اتباد کا ہے جیدی آپ دیکھیں تو یہ ارب یویس ڈالرز میں بلین یویس ڈالرز میں بنایا گیا چارٹ ہے جیدی اس میں آپ دیکھیں تو اس میں پھر نمبر تک آتے آتے لوگ چین کے بھی آدے ہو جاتے ہیں اور جبکہ چین اور امریکہ کے بیچ کھائی بھی ابھی لگ بھگ سات آٹھ ارب ڈالرز بیچ میں گھوم رہی ہے اب یدی آپ دیکھیں جو پانچ میں اور چھٹے پائیدان اس میں چھٹے دھککہ مکی چلتی رہتی ہے کبھی بھارت چھٹے نمبر پر پانچ نمبر پر کبھی برٹین وہاں آتا ہے تو کبھی پھر فرانس اس کے پیچھے آتا ہے جدی آپ دیکھیں گے چین کے باد جاپان کا نمبر آتا ہے جاپان کے باد جرمنی کا نمبر آتا ہے جو لگ بھگ سمککشیں مگر باد میں لوگ کرمشہ گھٹتے چلے جا رہے ہیں اور جیدی اس میں آپ دیکھیں تو جو دکشنی افریقہ ہے وہ لگ بھگ نظرانداز کرنے کی حالت تک پہنچ چکا ہے اب سکل راشتری اتپاد آبادی کے آدھار پر ہوتا ہے مگر اس سے طاقت یا آپ کی اثرداری انترراشتری راجنیتی میں اپنے آپ ہو جاتی ہے ایسا کہنا کٹے نہیں اب سوچنے لائک پرشنی ہے کہ جی ٹوینٹی کی کیا پرپاو انترراشتری راجنیتی میں آج پڑھ رہا ہے اور کیا ذمہ داری اور جواب دی ہی اس سنگٹن کی ہے دو تین باتیں دھو رہنے لائک ہے کہ نیوموں کو لاغو کرنے کی آپ چاری شمتہ کی کمی کے بات اور اس کا کیا کاران ہے کیونکہ جسے ہم نے پہلے درشتی بات کیا تھا یہ کسی سندی پر آدھارت سنگٹن نہیں ہے اس کا کوئی آپ چاری روپ نہیں ہے اس کا کوئی ستھائی سجوالے نہیں ستھائی کربچاری نہیں ہے یہ ایسا کوئی سنبر بودیشوں کا سمجچہ ہے جہاں اپنی سنبر بودیشن کا موقع ملتا ہو تو نیوموں کو پرستابت کر سکتا ہے اس اگٹھت ان میں سدھار کی بات کر سکتا ہے پر لاغو کرنے کی شمتہ اس کے پاس نہیں ہے مگر اس کے باوزود جی ٹوئنٹی کی پرمختہ جو ہم نے آکڑوں پر اتشپاد کیا اس کے کارن اس کا اثر اس کی آواز کو اثر دار بناتا ہے لیکن یہی تک جی ٹوئنٹی کی ویدتہ اس کی سنگٹن کی آلوچنا اور اس کی ساتھ جڑے پرحاو کے ویوازوں کو نکارہ نہیں جا سکتا کیونکہ آپ چارٹر کے ابحاو میں بات سچ ہے کہ جی ٹوئنٹی کی ساری بیٹھ کے بند کبر میں ہوتی ہے سرو سامتی سے یہ دابیداری ہوتی ہے کہ فیصلے کرتے ہیں مگر بحث کیا تھی کن مددوں پر سامتی تھی کن پر نہیں تھی اس کے بعد ذمہ داری اور جو مگر اس کا پردنیزت آج بھی سی مدد ہے لگ بگ دو سو دیش میں سے کل بیس دیش اس کے سدسی ہیں آپ شامل کرنے ان گیر سدسی دیش کو راجیوں کو جن کو پری بیش بیش بنایا جاتا ہے مگر ان کی حیثیت ہانشی پر بیٹھے درشکوں سے زیادہ نہیں مارچ دوہزار بائیس میں روس کے اوکرین پر آکھ من کے باد تب اس میں ایک طرح کی درار سنگٹن میں پڑھتی نظر آنے لگی امریکی راشپتی بائیڈن کا کہنا تھا کہ اس سممو سے روس کو ہٹ دیا جائے اب یہ بات تھوڑی اٹپٹی ہے جس سنگٹن میں کوئی اوپ چارک سنستہ ہی نہیں ہے جس کا کوئی سوروپ اور دھاچ آئی اوپ چارک نہیں ہے اس میں کس کو آپ پرویش دیتے ہیں کس کو نکالتے ہیں ایسا کہنا بڑا اٹپٹا لگتا ہے ہاں راشپتی بائیڈن نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ روس میں بھاگ دیتا ہے تو بھیک روپ سے جس پر حملہ کیا گیا ہے اوکرین کو بھی شامیل کریں گے اوکرین کا آکار بھوگلی بہت بڑا ہو سکتا ہے درشتی سے اس کی شمتہ دنیا کے چھوٹی کے بھی اس دیشوں کی اس برائیدری میں شامیل کرنا تھوڑا وجت لگتا تھا روس نے اس کو بات دعوی کو خیرش کرتی ہوئے کہ یہ تو بہت مدہی نہیں ہے کیونکہ جی ٹوئنٹی کے اتھکران سدھ سے پہلے روس کے ساتھ لڑ رہے ہیں یعنی آرثی یوند لڑ رہے ہیں اس کے اوپر آرثی پرزبند اور نشید لگائے ہوئے ہیں اسے انترراشتری وطی وستہ سے باہر کر دیا ہے نشکاشت کر دیا ہے اور روس مجبور ہوا ہے اپنے تیل گیس کے دکھرے کے لیے بہیک کلپک گرہ کو ڈھونڈنے کے لیے بہیک بات تو کس کو نشکاشت کریں گے مگر چین کا کہنا تھا کہ اس ماحول میں جب جود کا تناؤ گھٹانے کی ششتہ لوگ کر رہے ہیں جود ویرام اور شانتی کی واپسی کی بات کر رہے ہیں تب روس کو نشکاشت کرنے کی بات کرنا پرتکول پر پر پھول ڈالے گا ہاں تو پھر کچھ ایک بیچ کا راستہ یہ نکالا گیا کہ 2022 کے شکر سمیلن کے دوران اکرینی راشت میں ایک ویڈیو بیان کے دورہ ایک جی 19 کے روپ میں اسے مہدید کیا اور بھارت اور جی 20 کے جو رشتے ہیں ان کو سمجھ روچک ہے جیسے ہم نے پہلے بھی کہا بھارت انڈونیسیا انڈونیسیا کے بھارت 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 بھرزیل یہ جو ترکونی ادھکشتہ کا راستہ جا رہا ہے یہ نشیت رکھ سے دھکشن کی آواز کو مکھر کر دنے سرائق ہوگا یہ ہم کہہ سکتے ہیں لگاتار تین ورش تک وچار ورش کا فوکس وکاس شیل دیشوں کی چند داؤں ان کے ساروکاروں کو پرات مکھتا دے گا ان تین دیشوں کی سمکت جو کچھ آکڑے ہیں وہ 6.6 ٹریلion یعنی خرب امریکی ڈالر کے برابر ہیں اور 18 عرب سے ادھک آبادی ان تین کے بیچ میں آ کی جا سکتی ہے یہ بات بھی بھارت نے ہمیشہ سے سمیت راشت میں بنیادی سدھاروں کی آدھار موت سدھاروں کی وقالت کی ہے لیکن اس دشاہ میں بہت کم پرگتی ہوئی ہے پہلے ترک یہ دیا جاتا تھا کہ بھارت کے بھارت کو دیکھتے ہوئے اس کی حیثیت اور ہستی کو دیکھتے ہوئے اسے سورکشہ پرشد کی ستھائی سلسطہ پرداد کی جانی چاہیے ویٹو عدھکار کے ساتھ یہ ایک اس طرح کا گاجر ہے جو بھارت کے سامنے بار بار جھلایا جاتا رہتا ہے ان شکتیوں کے دوارہ جو ویٹو دھاری شکتیاں ہیں اور کچھ لوگ جس میں چاہتے ہیں وہ بار بار کوئی باسک بنتے رہتے ہیں کہتے ہوئے کہ بھارت اکیلے نہیں پھر جرمنی کی ہستی بھی ایسی ہے جہاپان کی ہستی بھی ایسی ہے مگر کل ملا کر اس میں کوئی پرگتی نہیں ہوئی ہے تو ارثات سنجتراشت کبھی بھی تیسری دنیا کی آواز کو سارت روپ سے سور نہیں دے سکتا ہے بھارت نے ایسی گتی ویدیوں کا آئے جن کے آئے جو سال بھر ستمبر دوزار تیس تک چلیں گی جب شکر سنجھلن میں چرموت کرش پر پہنچیں گی اس دوران بار بار کبھی ویدیش منتریوں کا سنجھلن آتنکباد کا مددہ ہو مہاماری سے جڑا اس کی روک تھام کا مددہ ہو جو دیجیٹل ماجہوں جو پمیلک گوڈز کہلاتی ہیں ان کا واسطہ ہو یہ ساری چیزوں کو بھارت بار بار اکھر کرے گا اور کئی بار جو لوگ ہی سوال اٹھاتی کہ سال بھر کی بھارت کے بعد جب ادھکشتہ کسی دوسرے دیش یعنی برازیل کے پاس پہنچے گی تو کیا یہ گتی بنی رہے گی کیا یہ رفتار بنی رہے گی بھارت کے پردان منطری کا خاص کر دیش منطری یہ پریاس رہا ہے کہ وہ بار بار ان چیزوں کو رکھانت کریں اور گتی روض تھا تو سال بھر کا جلسہ نہیں دیتا تھا سال بھر کا کارکرم نہیں دیتا تھا وہ اسی شکر سمیلن تک سیمت ہفتے دست تک بات چیت چلتی تھی اور آگے کچھ نہیں دیتا تھا اس بار پہلی بار کیونکہ سال بھر یہ راج نیک ادھیان چلتا رہے گا بھارت اس پرکار اپنی سوم شکتی سوف پاور کا پردیش کر رہا ہے اور اس بہت نمبرتہ کے ساتھ گران کرنے کی شمطہ اس میں ہے وہ چین نہیں رہا ہے یہ ادھیان پہلی آئی تھی مگر وہ اتنا پریاز ضرور کر رہا ہے کہ آنے والے ورشوں میں جو بھی ادھیان دیش ہو اس کو کسی بھی پرکار کی سامنا نہ کرنا پڑے اور چونکہ برازیل بھی اندونیسیا کی طرح ہے بھارت کی طرح گوٹنر پر آندولن کے ساتھ جڑا ہوا ایک دیش رہا ہے برازیل میں حال کے ورشوں میں برازیل میں ملسناروں کی کارکال کو چھوڑ کر اس کے پہلے جو راشپتیوں کے کارکال رہے سب یہی چیشتہ کرتے رہے کہ برازیل ایک سوائیت شانتی والی نیتی کا آجر درشنی امیرگی گلارد میں کرتا رہے خاص کر یکرین یوز کے بات کے پرندش میں بھارت کا یا راجنی بیان بہت بھٹ جی ٹوینٹی اس نیم گھٹ نیرپی شاندولن نون لائن مومنٹ کے پرورت جنرپی نہیں کہنا چاہئے کسی روپ میں اس کے کچھ جو مولی تھے وہ بھارت کی دیش میں ہمیشہ سنرکشت رہے تھے اس کے پرورت جنرپی زمین تیار کرتا نظر آ رہا ہے شیطی دوران اس گھٹ نیرپی شاندولن نے کئی دیشوں کو بڑی شکتیوں کی مرہ رہنے کا موقع دیا تھا جسے شانتی کے شیطر کا مستار تھا اس کا وقلب سمبھ بنایا تھا اور اس لیے کہ شانتی اپنے آپ میں کوئی امور تمولی نہیں ہے بینا شانتی کے وکاس چیل دیش اپنا آردھ وکاس کر ہی نہیں سکتے اپنے ساماج کو بنا ہی نہیں رہ سکتے اس زندر میں بھارت کے ودیش منتری جیشنکر کے دو ادھر مات پور نے کہا کہیں نہ کبھی نہ کبھی یورپ کو اس معنی سکتہ سے باہر نکل نہ ہوگا کہ یورپ کی سمسی ہی تمام دنیا کی سمسی ہیں لیکن دنیا کی سمسی آئیں یورپ کی سمسی آئیں نہیں ہیں اگر میں ساموئے روپ سے یورپ کی بات کروں تو یورپ اکثر کئی مددوں پر الگ تھلگ چپ بیٹا رہتا ہے خاص کر ایشیا کی سمسی آئی جو اس کی لئے جیون مان کا پرشن جب تک کہ ان کے سامرے گھتوں سے ان کا کوئی جڑام نہ ہو تو آپ پوچ سکتے ہیں تب کیوں ایشیا میں کوئی بھی وقت کسی بھی بات پر یورپ کا بھروسہ کریں اب یدی آپ دیکھیں تو ان اکتیوں میں آپ کو سور غنجتہ نظر آ رہا ہے جس کی بات سنگاپور کے ودیش منتری پرمک راج نے ایک بہا کشور محبوبانی کہتے تھے کیا پشم کے مولی ہمارے مولی ہیں کیا ہمارے ایسی آئی مولی ہمارے مولی نہیں ہیں اور یہ بنیادی بحث کسی دوسرے روپ میں کہیں اسلامی دیش بھی جاری رکھتے ہیں اور چین بار بار یہ کہتا ہمارے ساتھ کوئی ساجی دیگی انہیں کی تھی یا یہ اپنی مولی ہمارے اوپر تھوپ رہے ہیں اور اس کے آدھار پر ہی ہمیں پور سکر یا دنڈت کرتے ہیں بھارت کی بھومی کا کے بارے میں بھارت سرکار نے ایک نیا نارا گڑھا ہے سرکر 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 ون ارث کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کو بھوگولک ایک اس گرہ کا سوروپ سامنے آتا ہے مہاساغر کہا ہیں پروت کہا ہیں رگستان کہا ہیں ورشا ون کہا جیم جنت کہا ہیں جیو ویدہ کیسے ایک سر پر انتر نربر ہیں اور یدی ہم اپنے کو ایک پریوار کی روپ میں نہیں دیکھتے ہیں تو ہم ایک بھوش کا ساجہ کیسے کر سکتے ہیں وہ سکھد بھوش ہو یا ڈھارا بھوش ہو بھارتی پرسان مدلی نے بار بار زور دے کر کہا ہے یہ شکر سنبیلن جو بھارت میں آیو جید ہو رہا ہے آم معنو ایک طور کی ویوستہ اور مودھ ویوستہ جی ٹوینٹی کی خونٹ نیتی میں راجنہ میں بھارت کو اس کے علاوہ ایسیو شانگائی کوپریشن اور اینی بہت بہت شی منچوں پر خود کو مکھر کرنے میں مدد ملے گی ایک سنگشپ چپڑھنی شاید یہ بھی ضروری ہے برکس جیسے جو سنگھ تھے برازیل رشا انڈیا چائنا اور ساؤت افریقہ ان کی اپیوگیتہ حال کے ورشوں میں درکم ہو گئی ہے خاص کر اوکرین میں یودہ کے بعد کیونکہ اس میں روس اور چین لگ بگ ایک پخش میں چلے گئے ہیں اور برازیل جیدی ترست مانا جائے استحتتنا کے بعد دھیرے ستھر ہو رہا ہے تو بھارت الگ دھلق پڑ رہا تھا تو میرے خیال میں بھارت کے جو سمبند روس کے ساتھ آتمی ساتھارن روپ سے گھنشت سامرک محتو کے رہے ہیں ان میں بھی کہیں پریورتن نظر آ رہا ہے کیونکہ اوکرین یود کے قارن روس مجبور ہوا ہے چین کی طرف مخر ہونے کیلئے کئی وشنی شکوں کا یہاں تک ماننا ہے کہ روس تاتکال ضرورت کو دیکھتے ہوئے ایک جونئر پارٹنر کنش ساجدار بننے کو بھی تیار ہے کیونکہ جب سے پشچن نے تیل کا نریاد ختم ہوا ہے تب سے تیل اور گیس کا گرہا سب سے بڑا گرہا چین ہے اور مانے جا رہی ہے یہ ایک دوسرا وشہ ہے جس کا چرچہ ہم انیتر کر سکتے ہیں مگر جی ٹوینٹی میں جب ہم بات کریں گے تو ہم کو دیکھنا ہوگا کہ برکس کی جو اب حاشی پر پہنچنے جیسی استیتی ہے اس کے بعد بھارت کی ڈیس کے علاوہ کون سنگٹن بچا رہت ہے یہی بات seo کے بارے میں بھی کہ جا سکتی ہے کہ بھارت نے seo یعنی شانگائی کو شامیر ہوا تھا تب اس کی آشا یہ تھی چین کے ساتھ جو اس کا سنگرش یا تناب چلتا ہے اس کو کم کرنے میں روس مدد کار ہوگا مگر جیسا ہم نے بھی کہا بردی پریشتیوں میں یہ آشا بہت یثارت وادی واسطوکتہ والی نہیں کہی جا سکتی ہے بھارت کو ایسا بھی لگتا تھا کہ جو دیش مدیش شای گنراجی ہیں جن تک پہنچنے کا راستہ روس سے ہو کر جاتا ہے اس میں بھی بھارت کو مدد ملے گی مگر جب سے پاکستان بھی سنگٹن کا سلسل بن چکا ہے اور مدیش شای جو گنراجی ہیں وہاں ایک اتھل پتھل راجنیتی جیون میں مچی ہوئی ہے ان کو کہیں کہیں روس اس بات کا احساس کرا دیتا ہے کہ وہ بھومی ورد دیش ہیں وہ روس سے نکھ نہیں ہو سکتے ہیں وہ چین کا ساتھ دے کر روس کو سدولت کرنے کی کوشش نہیں کر سکتے ہیں تو اس سمئے ویش بھو راجنیتی کو دیکھتے ہوئے SEO اور BRICS بھارت کی لئے مددگار نہیں ہیں سنگٹ راشت کی لقو آگر ہم پہلے کر چکے ہیں ارثات G20 بھارت کے راجنے کے لئے سب سے مہت پور منچ کتنا ہی انترانیتی منچ بھی آپ دیکھیں تو سار بھمست کسی کا بھی آپ ذکر کریں ان کی تلنا میں یہ کہیں اتھ مہت پور ہیں انترانیتی کچھ اور انترانیتی سکٹن ہیں جن میں جو ہند مہا ساگر کا کشتر ہے پور بھارت کے سامر گھیتوں کی رکشہ کی لئے مانا جاتا ہے چین کا ماننا ہے یہ پور وی ناٹو ہے اور جو آئی ٹو یو ٹو ہے اسے لوگ پشمی کوارڈز کہتے ہیں یا آپ دیکھیں تو اس میں جو بھارت کی سدستہ ہے وہ ایسے دیشوں کے ساتھ ہے جو صاف صاف چین کے ساتھ جن کی مٹ پیڑ ہے جو چین کو ایک سامرک خطرہ مانتے ہیں اور جن کا ساتھ لمبے سمیس سنگتراشت امریکہ کے ساتھ سندی مطر کے روپ میں رہا ہے جنہوں نے اس سنگتر سنگتر کیا ہے اب یہ ستھت یہ آپ دیکھیں تو اور بھی سنگتر ہے جس میں بھارت اسرائیل دو آیا ہو گئے اور دو یو جو ہیں امریکہ اور ارب کھاڑی کے دیش ہیں یہ تو اور بھی سال پہلے تک لوگ اس کے کل پر نہیں کر سکتے سال دو سال پہلے کہ اسرائیل اور کھاڑی کے دیش ایک کا یا بھارت اور اسرائیل کا جو سامنی رشتہ ہے وہ حال کے ورشوں میں بدلا ہے مگر اس کی اپیوگیتہ جی ٹوینٹی کے سندر میں کیا ہے ہم کو اب نظر آئی جب بھارت میں جی ٹوینٹی کے وط مطلیوں کا سمیلن ہوا اور پھر اس کے بعد تدکال وط وطلیوں میں اور چین اور روس آمادر تھے اس بات پر کہ ید کا کوئی بھی سندرب اس سنیوکت ویگیت میں نہیں آنا چاہیے انت میں بھارت نے جو ادھاکش تھا میجمان دیش تھا اس بات کو اس ویکار کیا اور ایک ادھاکش مسوضہ سامنے آیا جس میں جن جن پیراگراف میں ان کی سامت ہی تھی اس پر اس ستاکش گئے اور اس کا علیک نہیں ہونی دیا کہ روس نے آکرمن کیا ہے اوکرین پر یا ید کو رکھا جانا چاہیے ید اپرادوں کی جاج پر ہو نی چاہیے مزیدار بات یہ ہے کہ جب بالی شکر سنبیل ہوا تھا تب ان شبدوں کو روس اور چین نے آنے دیا تھا سنجد وکیپتی میں تو بدلی کیا چیز یہ ہے کہ تب روس بچاو کی مدرہ میں تھا اوکرین آکرمن تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا وہ زمین واپس لے رہا تھا روسی سینہوں کو پیشے دھکے لرہا تھا آج اس تیزی بدل چکی ہے روس کا جو جوا بی حملہ ہو رہا ہے اس کا بڑا آکار اس کی مطروں کا سورتن اسے پراب تھے اوکرین لڑ رہا ہے اپنے مطروں کی سہایتہ سے مگر تباہی جھیل رہا ہے اوکرین تو آج ان کو لگتا ہے کہ آج سرابی ہچکنا یا ذرابی ریایت کرنا ان کے سامرے خیتوں کے پرتی چل رہی تھی تو بھارت نے اس کا مقابلہ کیسے کیا کہ تتکال بات G20 شکر سنبیلنر کے ساتھ ساتھ quads کے وزیش منتری یہاں پہنچے ہوئے تھے ان کے ساتھ بات جیت ہوئی اور اس quads کے سر پر وزی اپتی میں پشت اس اس سے زیادہ کچھ کہنا سننا دواب ڈالنا بھارت کے لئے سمبب نہیں ہے کیونکہ روس اس سستے تیل کا لاب اٹھا رہا ہے جو روس پر لگے پرتی بندوں کے کاران اسے آج سلب ہے منترہ پرتیش بھارت کی ارزا سرشا کی اس تیل سے ہوتی ہے بھارت کی آلوچنا بھی اس کارڑ ہوگی ہے بھارت آج بھی اپنے سینک سامان کے لئے اس کے آیات کے لئے اس نے بھلے اپنے اور ویکل پک سروت جھٹائے ہیں حال کے دنوں میں مگر روس پر آج بھی نرباد ہے تو وہ چاہتا نہیں ہے کہ روس کو کسی بھی طرح سے ناراض کرے اور ایک بہت نازک سنتولن جس طرح رسی پر کوئی نٹ چلتا ہے بھارت چلتا رہا ہے اور یہ ضرورت اس کے پاس ابھی بھی بچی رہے گی تو بھارت کی بھومی کا جو ہے وہ آپ دیکھیں تو وہ کافی چنوٹی بھری ہوئی ہے اور ایک چیز اور ہے اس پر سب شیف میں دشتی پاس ڈالنا ضروری ہے کہ بھارت کی بھومی کا دو حصتوں میں بات جا سکتی ہے کہ G20 کی جو پرکریہ ہے اس میں دو حصتے ہوتے ہیں شیرپا ٹریک اور ایک ویتی ٹریک شیرپا ٹریک میں جو نیتی آیوک کے مکھی کاریکاری اتھیکاری تھے امیتاب کانت ساید بین مددوں پر سو آدھیکاری بیٹھ آجید کریں گے ان کا اکدیش وکاس شکشہ اور محلہ سرشکتی کرنے بھی ہوگا یہ سارے ایسے مددیں ہیں جن پر سامتی بنانا آسان ہے جیدی ان مددوں پر اکرین یودوں کو حاشی پر رکھ دیں تو شاید سامتی بنانے کا لہاب بھارت کو ہوگا کہ انہ بہت پکشی منچوں پر وہ روس اکرین یودوں کو سماپت کرنے کیلئے اپنا راجنے سامانان تر ٹریک پر جاری رکھے گی اور ان بیٹھ قومیں جو شیرپا ٹریک ہے اپنے راجنے کو گلوبل ساؤت کی آواز بننے کا اپنا جو پریاست ہے اس کو سفر کرنے کی کامیاب کرنے کی کوشش کرے گی سوف وار یا شکت کا لاب اٹھانا اپنے وزن سے ادھک طاقتور شکت پرہار کرنا مکہ مار پنچ اب ون سویٹ باکسنگ کا محاورہ ہے بھارت کے جی ٹوئنٹی شیرپا امیتاب کانتے اور جو دوسرا ٹریک ہے ویتی ٹریک اس کے جو وہ ہے ہر شرنگ جو پورو ویدیش سچیف ان کو سوپا گیا ہے اس ٹریک کے انترگت چیز بیٹھے کے آئیو جیت ہوں گی جن میں انترگ راشتی ویتی سنرچ نا ویتی سما ویشن ٹکا ویت 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 زاہر ہے کہ یہ دونوں ٹریک سامنانتر ہیں آپ اس میں ملے نہیں مگر ان کی پرگتی ایک ہی دشانہ ہو رہی ہے اور پہلی بیٹک ہو چکی ہے ویت منتریوں کی جس ہم نے آپ سے کیا کہ جہاں سنرچ یوکرین کے بدھے پر ویدیش منتریوں کے سامیلن میں بھی یہ بات دیکھنے کو سامنے آئی مگر جو نمد اور مدیم آئی کے دشو میں رڈ کی چنونتی ہے اس کی تاتکالک تا کو سوکار کیا شریلنکہ زامبیا ایتھیوبیا پاکستان بھانگلہ دیش نیپال سبھی اس سے نترس تھیں تو اس بارے میں گتیرود نہیں ہوا ہے اس سمہو نے یہ بھی سوکار کیا کہ سسٹینیبل فائننس کے انسار ایک آگے کا نقشہ تیار کیا جائے جس میں جلوائی سہیت اور اس سے پڑھنے والے ستت سکر اس کے لکشوں پر سسٹینیبل ڈیویلیمنٹ گولز پر ویٹ پوشن بڑھانے کی کاروائی کی جائے گی اب یہ آپ دیکھیں گے جس میں یہ ساری باتیں کی گئی ہیں کہ کس طرح سے بہسم بدلاو کی چنواتی کا سامنہ کرنے کے لیے انترراشتری پیمانے پر ویٹی دھاچی میں بدلاو کی ضرورت ہے ویٹی سنسادن کی ضرورت ہے یہاں چنواتی یہ ہے کہ بڑے دیش جو ہے روس کو آپ دیکھ لیجے جن کی تاکت کا آدھار جیواشمی ایدھن فوسیل فیول سے تو وہاں ایسے تاکت تپکے ہیں جو ویدیش نیتی کو اور راجنے کو پر بھاویت کرتے ہیں یا اس موسم بدلاو کی راجنی کی ترودپن چنواتیوں کو سنکٹ کو جھیلنے کے لیے ویٹی سادن جھوٹائیں اس کے مارگ میں پہترود کرتے رہتے ہیں کبھی وہ موسم بدلاو کے ویجیان کو خالج کرتے ہیں تو کبھی ان دکشن پنتی بہت کٹر پنتی پرتقریہ وادی سینٹرز اور کانگریس من اور گورنرز کو چنام میں سمرتن دیتے ہیں دھن بل سے تاکہ وہ ان کے حیطوں کو کسی بھی حالت نے نقصان نہ پہنچ آئے تو یہ جو FMCBG ہے وہ ایک سنکشی پرکشر ہے یہ سینٹرل بینک گورنرز ایفیننس مینسٹرز سینٹرل بینک گورنرز جی ٹوینٹی اتنا بھارا اگر آپ یاد رکھیں تو یہ کافی ہے دلی میں ودیش منتریوں کی بینا کسی سن وگی مینجمان بھارت اس سے اپرہاوی تھے مگر وہ یہ کوشش جاری رکھے ہے کہ جی پرکوف کو کم کرنے کے بارے میں بھارت پریاس کرتا رہے بھارت میں ہی اس جی ٹوینٹی کے ودیش منتریوں کی سمیلن کے دوران نہیں امریکہ کے ودیش منتری روس کے ودیش منتری سے مدد دوبارہ دوہرانے کا موقع ملا ہو اس طرح بھارت کے ودیش منتری نے جو پچھلے ساری ودیش منتری کے روک میں وانگی سے جگہ لینے کے بعد اپنے چینی سمکش سے ملاقات کی ملاقات ہوتی رہی تھی مگر جو نئے ودیش منتری ہیں ان سے وہ پہلی بار ملے ہیں اور کھل کھل آردان پردان کیا اور جیشنکر کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہوں نے بات سپشٹ کر دی اپنے چین کے سمکش امجکتی سے کہ ہمارے بھارت اور چین کے سمبند بہت آسوا بھادک ہے اور یہ ہستیتی بہت دیر تک نہیں چل سکتی اب ہم کس نشک آگی کی راہ نشچ تھی کافی کٹے نہیں جی بیس کی بیٹھکو میں جی ٹوئنٹی کی بیٹھکو کے دوران کوٹ نیتک راج نیتک شیطر میں آدان پردان کی تولنا مہت پور ہو رہی ہے یا باریکی سے دیکھنے لائک ہوگا کہ بھارت اپنے راشتر بھارت کلابازی کرنے میں کامیاب رہا ہے آنے والی دنوں میں یہ کٹھن ہوتا جا رہا ہے کیا ہم پھر سے ایک دویدھروی وشکہ ادھائی دیکھ رہے ہیں کیا کہیں کچھ گزت ہو سکتا ہے امریکہ میں جب راشتر بیتی پونر نیروی چن کی تیاری ہوگی تب چیزیں دیکھنے لائک ہوں گی اس پر آپ دنی دماغ سے بیچار کریں ابھی اتنا ہی اگلے سپتہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلے وشیب کے پر چرچہ کرنے کے لیے تب تک کے لیے دھنی بات اور نمسکار